یاد رکھنا نادانو یہ مدرسوں کا فیضان ہے جو مسجدوں کی میناروں سے آزان کی صدایں بلند ہوتی ہیں تمہاری محرابوں میں قرآن پڑھا جا رہا یہ مدرسوں کا فیضان ہے کہ پوری پوری راہ یار تم تلزہر پڑھے بغیر کام کرتے ہو اثر نہیں پڑھتے مغرب نہیں پڑھتے عشاء بھی غائب اور جناب والا عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہو صبح کو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے مگر یہ ذرا ذرا سے بچے کوئی سوار سے آیا ہے کوئی کیمری سے آیا ہے کوئی بلاسپور سے آیا ہے بعض بعض بچے تو دوسرے صوبوں کے آتے ہیں بہار سے آئیں بنگال سے آئیں جھار کھن سے آئیں یہ بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتے ہیں ان کے تم ہی ماں باپ ہو ان سے محبت کرو نفرت نہ کیا کرو چار پانچ دن گھر سے باہر رکھو تو ماں کی یاد آتی ہے ان بچوں کی قربانی تو دیکھو کہ کس طرح سے دور رہتے ہیں آنا کمر صاحب ہم ساتھ پڑا کرتے تھے جیسے ہی بقرائید کا ٹائم آیا دن گنتے تھے کہ کب بقرائید آئے گی کب گھر جا کر کہ ماں کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے آج اگر کوئی علم فائننشلی سرونگ ہو جائے اس کے پاس کچھ دولت اکھٹی ہو جائے تو لوگ اعتراض تو بہت کرتے ہیں مگر کامیابی کے پیچھے چھپا ہوا دیت نہیں دیکھتے اس کا ماضی نہیں دیکھتے اس نے جنرل ٹکٹ کے ساتھ اس نے جنرل ٹکٹ سے سواریاں کی ہیں جنرل ٹکٹوں میں ڈھک کے کھائے ہیں کتنی پریشانی اٹھائی ہے پندرہ سال تک ایک طالب علم محنت کرتا ہے دال روٹی کھاتا ہے تب جا کر کے مولانا قمر نصبہ ہی بنتا ہے تب جا کر کے وہ ایک عالی میں دین بنتا ہے اور اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیا کرو اور اپنے بچوں سے کہا کرو کہ بیٹا ہمیں تمہیں عالی میں دین بنانا ہے ہمیں قرآن بنانا ہے تاکہ تمہارا دین بھی سلامت رہے اور جس کا دین سلامت رہے تھا اللہ اس کی دنیا بھی سوار دیتا ہے اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا اللہ اسے بھی اپنے پیروں پہ کھڑا کر آیا رات میں دیکھو مغرب کی نماز پڑی بچوں نے مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں بچے قرآن شریف لے کر بیٹھ گئے سبحان اللہ قرآن شریف لے کر بیٹھ گئے اور ہمارے مسلمان رمضان شریف میں قرآن شریف پڑھتے ہیں بس ان بچوں کی قربانی تو دیکھو یار صرف اعتراض کرتے ہو مضبط پہلو نہیں دیکھو گا ان بچوں کا وہ فرشتے نہیں ہیں ویکنس ہو سکتی ہے لیکن ناکار والوں تم نے مدرسے کو فروغ دیا ہے چلا رہے ہو محنت کر رہے ہو اسا عزا کو خوبی رسپیکٹ کر رہے ہو اس لیے تمہیں سلام کروں گا تمہارے لیے میرے دل میں اس لیے بھی جگہ ہے کہ ادارہ دیکھا تو دل خوش ہو گیا وہ تشہیر العلوم ہے ہی واقعی اللہ نے چاہا تو اس کی تشہیر ہو ہی جائے گی تو مشور ہو ہی جائے گا میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے میرے ساتھیوں کہ ان بچوں کی قربانی دیکھو مغرب سے عشاء تک قرآن پڑھا عشاء کی نماز پڑھی شاہ سے گیارہ بجے تک بارہ بجے تک قرآن پڑھا اور رات میں جب سوئے ہیں نا تو سوتے ہوئے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں چونکہ جو موبائل چلاتے ہوئے سوتا ہے وہ نیند میں بھی موبائل ہی چلاتا ہے اور جو قرآن پڑھتے ہوئے سوتا ہے وہ نیند میں بھی قرآن ہی پڑھتا ہوا اللہ ہو اکبر و صبح کو صبح کو وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ گئے استاز بھی اٹھ گیا وہ استاز جسے تم بارہ پندرہ ہزار روپے دے کر کہ اپنا غلام سمجھتے ہو وہ استاز بشارہ چار بجے اٹھ گیا اور کم چی لے کے بچوں کا سبق یاد کرا رہا ہے تم نے تو ناشتہ بھی کر لیا بغیر نماز فجر پڑھے ہوئے ان بچوں کی پیشانی کو چوما کرو ارے ان کی گرد راہ کو جھگ جھگ کے سلام کیا کرو اللہ کے پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ دور آئے گا جب مدارس کے طلبہ کو حقیم سمجھا جائے گا جب علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا اللہ کے پیغمبر نے طلبہ کی دل جوئی کرتے ہوئے فرمایا اے طالبانِ حلومِ نبویہ دل تھوڑا نہیں کرنا جب تم پڑھنے کے لئے گھر سے نکلتے ہو تو آسمان سے فرشتے نکل پڑتے ہیں اور تمہارے راستوں میں اپنے پڑھوں کو بشاہ دیتے ہیں اس لئے اگر دنیا تمہیں مادیت نہ دے تم مادیت سے دور بھی رہنا چاہیے میرا مطلب یہ ہے کہ دنیا اگر تمہیں اچھی تنخواہیں نہ دے تو تم دل تھوڑا نہ کرنا دین کو چھوڑ مت بیٹھنا علمِ دین سے اپنا رشتہ مت توڑ لینا دین کا کام تمہیں کو کرنا ہے دنیا میں جو مل رہا ہے ٹھیک ہے نہیں ملے تب بھی ٹھیک ہے لیکن بعد مرنے کے تمہیں جو عجر ملے گا اس کا تم حساب بھی نہیں لگا سکتے ہو اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو تمہارے چہرے چمکتے ہوں گے اور حافظِ قرآن سے پتا ہے رب کیا فرمائے گا بشرتے کے وہ عامل ہو بشرتے کے وہ عمل کرنے والا ہو اور اللہ چاہے تو ویسے بھی ہو تو مالی کے خالق ہے رب فرمائے گا اوہ حافظ جنت کے دروازے میں داخل ہو رہا ہے نا یہ کہلو کہ جنت کی پنڈری میں داخل ہو رہا ہے اب قرآن پڑھنا شروع کر دے اور سن رب تلیل قرآن ترتیلہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا آرام آرام سے پڑھنا جلدی جلدی مت پڑھنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا شروع کر دے سورہ فاتحہ پڑھے گا سورہ بقرہ پڑھے گا آل عمران پڑھے گا سورہ نصہ پڑھے گا سورہ مائدہ پڑھے گا سورہ انحام پڑھے گا سورہ آراب پڑھے گا سورہ انفال پڑھے گا سورہ توبہ پڑھے گا وہ صورت پڑھتا چلا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے رب کہہ رہا ہے پڑھتا چلا جا آگے بڑھتا چلا جا جب تو وہ ناس پہ پہنچے گا سین پر الحمد سے لے کر وہاں تک جتنے رقبے میں چلا ہے ساری جنت تیری نعرِ تکبیر نعرِ رسالت عظمتِ فیضانی غوثی آزم عظمتِ قرآن شانی قرآن نانکار والو تم نے کھانا کھلایا ہے محبت کی ہے مدرسے کا تعاون کیا ہے جلسے میں بھی تعاون کیا ہے آئے بھی ہو محبت میں بیٹھے ہو دل تھوڑا نہ کرنا یہ تین بچے جو حافظِ قرآن بنے ہیں اللہ نے چاہا یہ تین سو کو بنائیں گے ذرا زور سے بولو اور آواز آئے زور سے بولو تین سو بچوں کو بنائیں گے وہ تین سو تین ہزار کو بنائیں گے علم کا چراغ ہے پھلتا پھولتا چلا جائے گا جلتا چلا جائے گا اور یہ ذرا ذرا سے بچے ماشاءاللہ جو آپ کے یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں دیگر حفاظِ قرآن کی جماعت کے ساتھ دنیا کی طاقتی طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کے جو آئے دن قرآن کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں ابھی ایک ملک میں قرآن بھی جلایا گیا ماذا اللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو جلا کر کہ قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن کو اگر چھپوانا بند کر دیا جائے قرآن پاک کی پریسوں پہ پابندی لگا دی جائے تو شاید قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے گی قرآن مٹ جائے گا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں نانکار والو میری طرف دیکھو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں نادانو یہ جو مدرسہ چلتا ہے تشریر العلوم یہاں کے تین بچے کھڑے ہو گئے اور چیلنج کرتے ہوئے ان اسے کہنے لگے سبحان اللہ آئی حضرت تشریف لائیے ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں آئیے عثمان بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑتے ہیں بہت پیارا پڑتے ہیں ہمانے عثمان حارونی صاحب ماشاءاللہ خیریہ سے ہیں بھئی ماشاءاللہ کلمہ شریف پڑے ایک مرتبہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ وقت بھی کم ہے میرے فوراں بعد پھر حارونی صاحب تشریف لائیں گے حضرات میں یہ کہہ رہا تھا یہ کہ تینوں حافظ قرآن حفال کھڑے ہو گئے وہ سینہ سپر ہو کر کہ دنیا والوں سے کہتے ہیں حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا دینے کا نام مٹ نہیں سکتا سارے لوگ پڑے میرے ساتھ حق کا پیغام مٹ نہیں جو قرآن جلا رہے ہیں قرآن کے خلاف بکواس کر رہے ہیں وہ ایک اپنے لکھنوں کا بھی تو تھا نا وسیم نام کا وہ اب تو سنا کچھ اور نام ہو گیا ہے اس کا وہ قرآن بدلنے چلا تھا قدرت نے اسی کو بدل دیا وہ ختم ہو گیا مٹ گیا اب تو حکومت نے بھی اس کو لات مار دی نہ دنیا کا رہا نہ دین کا رہا نہ خدا ہی ملانا وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے وہاں تو پٹائی ہونا ہی ہے مگر یہاں بھی رسوائی شروع ہو گئی ارے یہ قرآن کا موجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے جو قرآن سے ٹکراتا ہے وہ زلیل و قار ہو جاتا ہے قرآن رب کی کتاب ہے جو قرآن کو مٹانے کی بات کرے گا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ دینا یہ تین بچے تو تمہارے تشریر علوم کے اور اگر میں مداری جوڑ لوں پورے سوار کے زلہ رامپور کے تو میاں ایک ہزار تو زلہ رامپور ہی میں نکل جاتے ہوں گے حفاظ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جتنی مخالفت بڑھ رہی ہے قاری احمد علی صاحب اتنے ہی حفاظ بڑھ رہے ہیں پہلے مسجدوں کے متولی تلاش کرتے تھے مفتی شاہی صاحب کے پاس پہنچ گئے رامپور میں مولانا قمر صاحب کے اسازہ ہم سب کے اسازہ رہتے ہیں وہاں پر ان کے پاس پہنچ گئے کہ صاحب ہمیں حافظ جی کی ضرورت ہے پہلے حافظ کم تھے مسجدیں زیادہ تھیں اب حالت یہ ہے کارخانے بھی کم پڑ گئے مسجدوں کو کم پڑے ہوئے تو کافی زمانہ ہو گیا اب تو بات یہ ہے کہ ایک ایک مسجد میں کئی کئی حافظ قرآن شریف سن بھی رہے ہیں سنا بھی رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے قرآن مٹ جائے گا مگر زمینی سچا یہ کہہ رہی ہے کہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا نعرِ تکبیر نعرِ ریسانت فیضانِ خوصِ آدم عظمتِ قرآن جشنِ دستار بندی مسلکِ آلہ حضرت وا 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 اللہ خوش رکھے جزائے خیرہ سب کو آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو خوش رکھے ذرا زور سے بولیں تینوں بچوں کی طرف سے پڑھ رہا تھا حقہ پیغام مٹے نہیں پورا مجمع پڑھیں میں بزادہ دیر نہیں بولوں گا چونکہ مجھے اپنے دونوں مہمانوں کا خیال ہے والحمدللہ میں ان اسٹیجی لوگوں میں سے ہوں جو اپنے بادوالوں کو خیال کرتا ہوں اور بھی ہیں مگر میں بھی ان میں سے ہوں خواہ مجھے تیس منٹ بولنا پڑے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کے بعد ہوتا تو میں بھی تو ویٹنگ لسٹ میں ہی ہوتا اس لئے خیال لکھنا چاہیے اہل اسٹیج کو بھی ایک دوسرے کا ماشاءاللہ مجھ سے پہلے والوں نے میرا خیال کیا تو میں اپنے بادوالوں کا خیال کروں گا الحمدللہ پڑھئے ذرا زور سے سبحان اللہ حقہ پیغام مٹ نہیں سکتا دینے ارے آپ آپ تو دعا دے دو بزرگوں ہمارے وحی کافی ہے یہ پیسہ دینے کے لئے تو جوان بہت ہیں آپ تو بڑے ہیں ہمارے ماشاءاللہ بیٹھیں اللہ خوش رکھے آپ کو حقہ پیغام مٹ نہیں سکتا دینے کا نام مٹ نہیں سکتا ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا قرآن مٹ نہیں سکتا کیا بات ہے با 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 زندہ با زندہ با بہت اچھا بھی ارے بہت سی مرغیاں حلال ہو گئیں قرآن کو مٹانے والی اور تسلیمہ نسرین تھی بنگلہ دیش کی ایسی بیماری میں گرفتار ہے کہ بتا بھی نہیں سکتی سلمان دوسری تھا وہ بھی ٹیڑا ہو گیا اور یہ اپنے بھارت میں یہ تھا جس کا میں نے ذکر کیا منہوسوں کا زیادہ نام لینا صحیح نہیں یہ پاکیزہ جلسوں میں میں نے تیک دن ویڈیو کسی نے مجھے واتشپ پہ بھیجا تو اس میں ایسے رو رہا تھا جیسے بلی جیسے وہ جو کھسیانی بلی کھمبے کو نوشتی ہے وہ تو یہ اچھا کہ کھمبے پہ کرنٹ نہیں آرہا اور نہ ہوئی پچک جائے گا ارے زلت ان کے مقدر میں ہے جو قرآن سے ٹکرائے گا اور نانکار والوں سے سبق حاصل کرو خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں مجھے بتا رہے تھے نباب بھائی نے بھی بتایا مولانا قمر صاحب نے بھی بتایا کہ ماشاءاللہ اس بستی کے لوگ الحمدللہ ان بستیوں جیسے ہیں جو بچوں کو بلکل آل اولاد کی طرح پانتے ہیں مہمہ سخاوت تو نظر آئی رہی ہے ماشاءاللہ اور جو باقی یہ بات میں نظر آجے گی اسمان بھائی الحمدللہ کیوں میں اسمان بھائی ہے الحمدللہ سخاوت تو ہے ماشاءاللہ میری طرف دیکھئے جارہ مسکر آکے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی اب تو تقریر مختصر ہوگی عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے چمن رہے گا پھول کھلیں گے زندگی رہی تو پھر ملیں گے بس یہ واقعہ سناؤں پھر تقریر ختم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو اگر بچے پڑھیں گے تب ہی تمہا آباد رہ دیکھو تعلیم حضور علم کے بارے پتا کہ کہتے ہیں علم اجالہ ہے علم حسان بھائی جب اجالہ ہوگا تب ہی تو اندھیرہ ختم ہوگا آج گاؤں گاؤں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں پارٹی بندی کے خاندان کے گروپ بندی کے ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے بلکہ میں تو غیر مسلموں سے بھی کہتا ہوں بھئی لڑنے کی کیا ضرورت ہے مت لڑو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو سمال کے رکھو بچوں کو پڑھاؤ ایم بی بی ایس بناو عالم بھی بناو فقی بناو انجینئر بناو مگر پہلے انہیں دین کی ضروری تعلیم دو ایسا نہ ہو کہ ہے تو کروڑپتی اببہ کا جنازہ رکھا ہے تو ناپاک دور کھڑا ہوا ہے روح تڑپ رہی ہوگی کہ بیٹے تیرے لیے میں نے دن کو دن نہیں سمجھا رات کو رات نہیں سمجھا اور تو اتنا بدنصیب تیرا باپ بھی بدنصیب کہ تیرے باپ کو اپنے بیٹے کی دعائے جنازہ نصیب نہ ہوئی اور تو ایسا بدنصیب ہے کہ تجھے اپنے اببہ کا جنازہ نصیب نہیں ہوا تب احساس ہوگا تو اس امیر سے تو وہی غریب اچھا جو رکھشا چلاتا ہے مگر بیٹا مدرسے میں قرآن سناتا ہے اور جب جنازہ رکھا ہوا ہوگا سامنے وہ حافظ قرآن اگرچہ وہ ناظرہ خواہ ہو حافظ نہ ہو ناظرہ خواہ ہو مگر صحیح تلفز اس کے ساتھ قرآن شریف پڑتا ہو وہ جب مسلے پہ کھڑے ہو کہ کہے گا اللہ اکبر اس کے بعد سنا پڑے گا دوسری تکبیر کے بعد دروت پڑے گا تیسری تکبیر کے بعد پڑے گا اللہم رب اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و زکرنا ایک بیٹے کے دل میں اپنے باپ کے لیے جو درد ہوگا جو سوز و گداز ہوگا وہ دوسروں کے دلوں میں شاید نہیں ہوگا اور دعا تب ہی زیادہ قبول ہوتی ہے جب درد زیادہ ہوتا ہے لگن زیادہ ہوتی ہے اور رقہ زیادہ ہوتی ہے دل بھی رو رہا ہے آنکھیں بھی برس رہی ہیں مالک میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے وہ باپ جب میں گھر سے پڑھنے جاتا تھا قرضہ اوروں سے لیتا مگر مجھے دیتا تھا وہ باپ جو جمعیرات کو چھٹی کے دن انتظار کرتا تھا وہ جب تک میں پلٹ کے نہ آ جاؤں میرا باپ کھانا نہیں کھاتا تھا یا ماں کا جنازہ رکھا ہے تو درقت تاریحے رو رہا ہے دعا جنازہ پر پڑھ کے فارغ ہو گیا چوتھی تکبیر کہیں نماز سے فارغ ہو گیا اور اس کے بعد رو رہا ہے قبرستان کی طرف جا رہا ہے ہے تو غریب کا بیٹا مگر اس کے باپ کی روح مچل رہی ہے مالی میرے بیٹے نے دولت تو نہیں کمائی مگر جنت میں جانے کا سامان ہو گیا ہے میرے لئے دعائیں مفرد کر رہا ہے رب کے کرم سے امید ہے رب فرمائے گا فرشتو اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو فرشتے کہیں گے مولا نام آمان لے کے یوں سے خالی ہے گناہ بہت زیادہ ہے رب کہے گا فرشتو میں غفار بھی تو ہوں میں ستار بھی تو ہوں میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں رحیم ہوں میں کریم ہوں اے فرشتو تم اس کے نام آمان کو دیکھ رہے ہو میں اس کے بیٹے کی دعاوں کو دیکھ رہا ہوں اس کے بیٹے کی تلاوت کو دیکھ رہا ہوں اس لیے میں نے کہا ہمارے بہت سے ملنے والے ماشاءاللہ ایم بی بی آئٹ ڈاکٹر ہیں مگر کلینک میں ہمارے سنبل میں ہیں کلینک میں قرآن شریف رکھتے ہیں ڈاکٹر بھی بنو میں نے یہ کہا تم سے کہ گاؤںوں میں دیہات کی زندگی میں ساری باتیں بہت اچھی ہیں کھانے کی چیزیں اچھی ملتی ہیں آب و ہوا اچھی ملتی ہے اپنے دالانوں پہ بیٹھکوں پہ درخت ہوتے ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہ بہت ڈینجر چیز ہے بھائی صاحب جھگڑوں سے تو بچو جیسے ماسک لگا کے کرونا سے بچتے تھے نا ایسی گردن دوا کے جھگڑوں سے بچ جاؤ اسی میں بھلائی ہے اپنے بچوں کو کام کاج پہ لگاؤ سارے بدلے تم مطلعو کیوں مجھے ارسکے دیا گھور کے دیکھ رہا تھا اب رائیفل نکال اس نے ڈنڈا نکالا تم نے رائیفل نکالی ارے ڈنڈے کے بدلے میں ڈنڈا بھی نہ نکالتے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں مگر نکالتے چلو ڈنڈے ہی نکال لیتے ہیں مگر رائیفل نکال کر کے لائے غصہ آپے سے باہر ہے کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دو بدلہ لینے والی ذات اللہ کی ذات ہے وہ انتقام لے لے گا تم برداشت کر دو تم برداشت کرو کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹنے سے اگر لڑائی بشتی ہو تو ہٹ جانا چاہیے اپنا بھی فائدہ ہے مخالف کا بھی فائدہ ہے اور مخالف کو یہ سوچنا چاہیے میں بھی دیہات میں رہتا ہوں مولانا کمرسام مجھے پتا ہے جو حالات دیہات کے رامپور میں ہیں وہی حالات سنبل میں ہیں دیہات کی زندگیاں بہت اچھی ہوتی ہیں مگر جھگڑے بہت ہوتے ہیں ارے الیکشن ختم ہو گئے جس نے جسے ووٹ دے دیا یار بات ختم اپنی اپنی محنت کرو اللہ تمہیں جزائے خیر دے کوشش کرو مگر آپس میں بھی دعا سلام رکھو ہمارے اندر کوئی خاندانی دشمنی تھوڑی ہے دین کی دشمنی تھوڑی ہے ہماری طرف کئی گاؤں ہیں ماشاءاللہ دونوں پردھانا اپس میں دعا سلام کرتے ہیں دوسرے کے گھر پہ جاتے ہیں میں تو چاہتا ہوں ہر جگہ یہ ماحول بنے اور دوسرا اگر سلام نہیں کرتا تو اس کا کردار ہے تم جھک کے سلام کرو حسان وہ شیر یاد آ رہا ہے کہ عدف سے جھکتا ہے جھک کر سلام کرتا ہے فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے نہ اس میں رہنا نہ اس میں رہنا کہ وہ بڑھ کر سلام کرے بڑا تو وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے تم سلام کرو گے ایک دن اسے شرم آ ہی جائے گی عدب میں ذرا ترنم میں پڑھ دیتا ہوں عدب سے جھکتا ہے جھک سلام کرتا ہے فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے نہ اس میں رہنا کہ کوئی تمہیں سلام کرے بڑا تو وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے با 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 کیا بات ہے سبان اللہ حق ہے اگر یہ ختم کرو بچوں کو پڑھاؤ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے پائٹی بندی چلتی رہتی ہے سب کی اپنے اپنا ایک وہ ہے لیکن مجھے عظم خان صاحب کا ایک جملہ بہت اچھا لگا بھئی انہوں نے بولا تھا کہیں پہ وہ میں نے اور جگہ تقریر میں بولا سب کی اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اپنی نسلوں کے بارے میں اگر تم بھی نہیں سوچو گے تو ساتھ سمندر پار سے تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دینے کے لئے کوئی نہیں آئے گا تمہیں ہی پڑھانا پڑے گا دیکھ تعلیم کا ذوق کیسے ہوتا ہے حضرت امام ابو یوسف المتوفہ امام اعظم المتوفہ ایک سو پچاس ہجری یہ شاگرد امام اعظم کے بڑے ذہین تھے مگر ماں گھر کی حالت سہی نہیں تھی امام ابو یوسف کی تو ایک دن دیکھ لیا امام اعظم نے پیشانی سمجھ گے بچہ ذہین ہے وہ کہا بڑی عورت اس بچے کو مجھے دے دے میں تیرے بچے کو پڑھاؤں گا یار ٹیچر بھی ہو تو پھر ہمارے امام اعظم جیسا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ بعض امام اعظم کی علم حدیث پر بات کرتے ہیں وقت ہوتا تو بتاتا امام اعظم کی بات کرتے ہو ارے ہمارا امام اعظم تو خدا کی قسم واقعی میں آزم ہی ہے حق ہے ذرا زور سے بولو سبان اللہ امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں اور امام محمد امام اعظم کے شاگرد ہیں سبان اللہ سبان اللہ کہا ابوڑی اپنے بچے کو بھیج دے تو بعض بعض عورت حالانکہ وہ بلا شبہ ان کی ماں تھی مگر ان کا ذوق نہیں تھا پڑھانے کا اور آپ خاموشی سے لے آتے تھے ارے ابو یوسف کہا یاکوب نام تھا کہا یاکوب بیٹے آج آیا کا اب وہ چلے جاتے تو ان کو بھی ذوق تھا اور علم کی پیاس تو ایسی ہوتی ہے کہ مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی ایک دفعہ ذوق ہو جائے کتنے بچے اشرفی میں پڑھتے تھے تو پوچھو کمر بھائی سے ہم لوگ تو خیر گھر سے مالی حالت میں ٹھیک تھے کتنے بچے ایسے تھے ایک بچہ تھا نہیں وہ بیہار کا کئی بچے تھے کہ رمضان شریف میں جو نظرانہ یہ جو آج کل نظرانوں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا مساجد کے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے کاروبار بنایا ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں ان کو ملتا ہے خوشی سے اس پہ بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو رمضان شریف میں جو نظرانہ ملتا تھا اس نظرانے سے پورے سال کی تعلیم کا خرشہ کرتا تھا برکات ہی ہسٹل میں وہ بچہ رہتا تھا تو بڑا خیارہ وہ بتاتا تھا اپنے حالات کہ حضرت آدھا نظرانہ میں گھر پہ دے دیتا ہوں حسن بھائی اور آدھا نظرانہ میں اپنی نے پڑھتا تھا اس کو پیاس تھی علم کی یہ تو پیاسی ایسی ہے لگ جائے تو ختم کہاں ہوتی ہے فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی فرماتے تھے کہ پڑھنے کی شروعات تو یعنی پڑھنے کی شروعات تو تب ہوتی جب فارغ ہو جاتا ہے بچہ وہ تو زوج رے علم تو ایک سمندر ہے نا ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت پہ بھی کچھ لوگ املیاں اٹھاتے ہیں آلہ حضرت کا لکھا ہوا فتاوہ رزویہ کا خدبہ نہیں پڑھا جائے گا انہین غینوں سے آلہ حضرت کو بعض لوگ کہتے ہیں وہ صرف مولانا ہی تو تھے اب یہ مولانا نہیں تھے پڑھ کے دیکھ آلہ حضرت کو وہ حضرت شرف ملت نے کہا تھا کہ کیا تھا وہ شیر کہ منارے قصر رضا تو بہت بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھا دو فتاوہ رزویہ تو ایک کرامت ہے تم ہدائی کے بخشش ہی پڑھ کے نارے تکبیر نارے ریسانت فیضان خوص آزم مسلک آلہ حضرت علم آلہ حضرت آسان بھائی وہ آلہ حضرت نے جو مفتی کے لئے علوم بتایا ہے نا علوم جس کا عملہ صحیح نہ ہو اور جس کی اردو صحیح نہ ہو اردو تو اردو جو عالمیت صحیح سے پڑا ہوا نہ ہو وہ ہی نہ پڑھ پائے گا نقل کے ساتھ رٹنا تو دور کی بات ہے میرے آلہ حضرت دنیا نے کوئی آلہ حضرت بلائی وجہ مانا میں دیکھ رہا ہوں میں ان مجاویروں کی بات کر رہا ہوں ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا ایک مجاویر صاحب مجاویر بھی نہیں کہنا چاہیے ڈاکو ہیں مجاویر تو ایک اچھی اسطلاح ہے جو خدمت کرتے ہیں مظاہر کی وہ ایک عورت کا وہ باندھ رہا ہے ماما یہ آلہ حضرت سے چھڑتے یوں ہی تو ہیں آلہ حضرت کا جو موقف ہے وہ تنہ تنہا ان کا تھوڑی ہے وہ تو وہ ہے جو حضور نے دیا صحابہ کا ہے اہلِ بیعت کا ہے اور اپنے بھارت کی بات کرو تو جو غریب نواز کا موقف ہے وہی آلہ حضرت کا ہے آلہ حضرت سے چڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس صدی میں نام ان کا زیادہ لیا جاتا ہے اس لیے چڑھتے ہیں وہ مقصد کیا ہے کہ مزاروں پہ بیٹھ کے ڈاکا ڈالیں ایک عورت کو چھونے کی اجازت نہیں ہے ارے یار غیر محرم ہو تو دیکھنے کی اجازت نہیں تم اس کے سر پہ امامہ نہ پیٹ رہے ہو امامہ کی بھی توہین کر رہے ہو ایسے ہی لوگ آلہ حضرت کے بارے میں بکواس کرتے ہیں اگر آلہ حضرت کو سمجھنا ہے تو پھر صدر الشریعہ کو پڑھنا ہوگا آلہ حضرت کو سمجھنا ہے تو اجمل العلماء کو پڑھنا ہوگا مرادبات کے صدر الفاظل کو سمجھنا ہوگا آلہ حضرت کو سمجھنا ہے تو شیخ المشائق علی حسین اشرفی کو پڑھنا ہوگا محدیس آزم ہند کو پڑھنا ہوگا بڑے پڑھوں نے جب آلہ حضرت کو پڑھا تو خدا کی قسم انہوں نے محبت کے ساتھ یہی کہا تھا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمجھ آگئے ہو سکھے بٹھانے ہیں آئے 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 واہ 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 زندہ بات زندہ بات آئے یہ غلو نہیں ہے یہ سچائی ہے جب قرآن کی آیتوں کے حوالے سے سائنس دانوں نے پکواس کی تو میرا رضا تھا جو آپ نے زمین کے حوالے سے کتاب لکھی تھی اور ایسی کتاب کہ بڑے بڑوں کو سمجھنے میں پسینا آ جاتا ہمارے آلہ حضرت کی بات کرتے ہیں اب جس موضوع پہ لکھتے ہیں نا کتاب کا نام بھی وہی لکھتے ہیں یعنی کتاب کے نام سے ثابت ہو جاتا ہے کہ کتاب ہے کس ٹاپک پہ اور اسی نام سے تاریخ بھی نکل کے آتی ہے کہ کس سنہجری میں لکھی تھی یہ ہمارے آلہ حضرت ہیں اور اشار کی بات میں کر رہا تھا بات خیر کافی دور نکل آئی میں یہ کہہ رہا تھا آپ لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لئے بڑی پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں وہ مصر میں حضرت مصر میں جامعظر میں کئی حباب نے بتایا کہ جب وہاں آلہ حضرت کی کتابیں پیش کی گئیں تو وہ حیرت میں پڑے ہوئے تھے کہہ رہی تھی اور عجم میں اتنا بڑا علم پیدا ہو گیا چونکہ وہ تو عرب ہیں اور آلہ حضرت کی تو عربی بھی ایسی سبحان اللہ فسیح و بلی بڑے بڑے لو یہ سچی بات ہے اور میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آلہ حضرت کا جب حوالہ پیش ہو تو دیگر بزرگان دین کا بھی ہو تاکہ دنیا یہ سمجھے چونکہ کچھ خاصی دین بھی ہیں سوچتے ہیں یہ آلہ حضرت نہیں کہا ہوگا جبکہ ایسا نہیں ہے آلہ حضرت نے وہی کہا ہے جو سارے بزرگوں نے کہا ہے ہاں جو حضور سے صحابہ اور صحابہ سے تابین ایسی آگا بڑھتا رہا اپنے بھارت میں آ جاؤ تو مجدد الفسانی نے وہی کہا شابدالحق مہدیس دیلوی نے وہی کہا شابدالعزیز کی تحفہ حسنہ شریعہ پڑو رد روافیس پر وہ بھی وہی اپنی بدائیوں کے علامہ تاج الفہول بدائیونی علیہ رحمہ جو عاشق رسول ہیں الحمدللہ جن کی مدہ میں خدالہ حضرت نے لکھا ہے ماشاءاللہ اتنے بڑے عقابیرے کی چھو چاہوں میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے آپ لوگوں سے کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے دو جھگڑوں سے بچا لو یار اپنی نسلوں کو وہ جھگڑا ہونا تو خود ہی نپٹا لو بری تو نہیں لگ رہی ہوئی میری با نہ دو تین آدمی بڑی گھری آ کے دیکھ رہے ہیں عالی حضرت کہتے ہیں اپنا معاملہ خود حل کرو ورنہ دونوں پارٹیوں سے پیسہ برابر جائے گا اور دونوں کے آدمی برابر جائیں گے جیل میں ایک دو ادھر ادھر ہو سکتا ہے بڑے بوڑوں کو ہر پارٹی میں سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں انہیں آگے آنا چاہیے پتہ ہے فتنے کیوں پڑھتے ہیں چونکہ سمجھدار لوگ پیچھے ہڑ جاتے ہیں امن پسند لوگ ڈر جاتے ہیں یار ہم کیوں پڑھیں پڑھنا چاہیے اگر ہمارے پڑھنے سے آگ گشتی ہو تو پڑھنا چاہیے تھوڑی در کی برائی تو آئے گی بس بچوں کو پڑھاؤ دیکھو یاقوب کو امام ابو یوسف کو رکھا ایک دن آگئی ان کی امم کہا بھئی میرے بیٹے کو تو میرے حوالے کر دو گھر کا خرچہ اسے کی کمائی سے ہے میرے امام آزم نے کہا اے بوڑی ماں یہ بتا تیرے گھر کا خرچہ کتنے پیسوں میں چلتا ہے آیا ہے استاز بھی ہو تو پھر ہمارے امام جائز سبحان اللہ نہیں بھولو میں بچوں سے بھی کہتا ہوں بیٹا جب فارغ ہو کہ بڑے بن جاؤنا تو انہیں مت بھول جانا جنہوں نے تمہیں قائد بغدادی پڑھا جنہوں نے تمہیں یسرن القرآن یا ناظرہ پڑھایا تو انہیں بھول مت جانا بلکہ اپنے اسازہ کو دیکھا کرو تو کہا کرو خود سے چل کر نہیں یہ طرز سفن آیا ہے پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے نارے تکبیر نارے رسالت فیدانِ غوثِ آدم مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ اللامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ آمدِ علماء اہلِ سنت آمدِ علماء اہلِ سنت نارے تکبیر ماشاءاللہ حضرتِ اللامہ مفتی یونیس صاحب قبلہ حضرتِ اللامہ مفتی یونیس رضا قادری صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت آمدِ علماء اہلِ سنت نارے تکبیر نارے رسالت آئیے مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں مولانا حسنین صاحب میں نے ذکر کیا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹھ ہی بیٹھئے کلمہ شریف پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد رسول شہرہ آفا خطیب ماشاءاللہ اور میں تو بلکہ کہتا ہوں یہ صرف خطیب نہیں ہے بہتری ندیب بھی ہیں الحمدللہ یہ تو یہ توجہ نہ دیں تو بات الگ ہے ورنہ بہت گہرات نہیں آئی الحمدللہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے ہمارے نخاص خیلوں میں ماشاءاللہ بہت سے بچے اور ابھی اسی درمیان حضرت مفتی یونیس صاحب قبلہ مولانا قمر صاحب انہوں نے ہمارا امتحان لیا تھا قادریہ میں جب ہم سالسہ میں پڑھتے تھے تب حضرت نے ہمارا امتحان لیا تھا ماشاءاللہ سادہ شخصیت ہیں اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو ایک اعتبار سے یہ ہمارے سینئر ہیں ہم ان کے جونئر ہیں چونکہ ان کے استاذ اور حضرت مفتی حنفی صاحب کے استاذ اور میرے استاذ ایک ہی ہیں حضرت مفتی اسحاق صاحب قبلہ کیمری والے ارے وہ بھی سادہ سی شخصیت ہے مگر بہت گہری شخصیت ہے ماشاءاللہ الحمدلہ اللہ تعالی حضرت کا سایہ دراز فرمائے یہ بات مکمل کروں تو امام آزم نے کہا بوڑی ماں یہ بتا تیرا خرچہ کہا ارے تم خرچے سے کیا لینا کب بتاتو کہا اتنا خرچہ میرے گھر کا ہے کہ دیکھ تجھے خرچہ بھی میں دوں گا لیکن یاقوب کو میرے حوالے کر دے چونکہ تیرے بیٹے کی پیشانی پر میں جو لکیریں دیکھ رہا ہوں بوڑی ماں وہ تجھے نظر نہیں آ رہی ہے تیرا بیٹا ایک دن وہ آئے گا کہ بادشاہوں کا کھانا کھائے گا روغنے پستہ کھائے گا روغنے پستہ یہاں پستے نہیں ملتے وہ روغنے پستہ اور ایک روایت میں ہے آپ نے کہا زافران اور بادام کا حلوہ ذرا زور سے بولو زافران اور بادام کا حلوہ اب دیکھو بوڑی ماں مطمئن ہوگی چونکہ ان کو سیل نہیں چاہیئے تی تنخواہ امام آزم وہ تنخواہ دیتے رہے اور وہ یعقوب سے ابو یوسف اور فی چیف جسٹس بنی اللہ اللہ نہیں بولو گے زور سے سبحان اللہ مگر گورنمنٹ کے دواوں میں نہیں آتے تھے جو شریعت کا فیصلہ ہوتا تو وہی کرتے تھے امام آزم حضرت امام ابو یوسف المتوفہ ایک سو بیاسی حجری جلالت علمی کا جھنڈا کل بھی فضل و کمال کی چوٹیوں پر لہرا رہا تھا اور آج بھی لہرا رہا ہے امام آزم کے ساتھ جب ذکر ہوتا تو شیخین کہا جاتا اتنی بڑی شان ہے امام ابو یوسف کی ایک دن خلیفہ وقت کے دربار سے حلوہ پیش ہوا وئی حلوہ زافران اور بادام کا بنا ہوا حلوہ یا پھر یہ کہ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے تو آپ کی بارگاہ میں روغن پستہ پیش کیا گیا اور آپ نے جب وہ کھانا دیکھا تو اپنے استاز کی دعائیں یاد آگئی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ مالک میرے استاز نے جو دعا دی تھی آج پوری ہو رہی ہے اس لیے میں نے کہا فارغ ہونے والے طلبہ سے یا جو فارغ ہو چکے ہیں پڑھ رہے ہیں کبھی بھی اپنے اصادزہ کو بھولا مد دینا کامیابی کے کسی بھی زینے پہ پہنچ جاؤ انہیں یاد رکھو جو تمہیں اس وقت چاہتے تھے جب تمہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا اپنے ماباپ کو بھی کبھی مد بھولا دینا یہ بھی نہیں ہو کہ قابل ہو گئے تو اپنے ماباپ کو بھی نہیں پہچان گئے ہو اپنے اصادزہ کو نہیں پہچان گئے ہو ارے یہ استاز ہی تو ہوتا ہے جو تمہیں بولنا سکھاتا ہے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سکھاتا ہے یہ آخری بات امولانا قمر صاحب بس آپ کی بات کا لحاظ کرتے حضرت یہ میں نے پانچ منٹ پڑھائے ابھی عراق سے خبر آئی اسی مہینے میں ایک ماں کو ہماری ماں بھی سن رہی ہیں ان کو بھی میں کہوں گا چونکہ ماں کو بھی بڑا حوصلہ ہوتا ہے پڑھانے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے ظاہر ہے ہم آپ یہاں سب بیٹھے ہیں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ہماری تعلیم کے پیچھے ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے وہ ہمیں نہ پڑھاتے تو شاید آج ہم آپ کے سامنے گفتگو نہیں کر رہے ہوتے تو وہ اسکول پڑھنے جاتا تھا پڑھ کے جب آیا تو اس کی ماں نے ایک دن اس کی کانپی پہ اس کے نام کے آگے تیار لکھ دیا تیار عربی میں کہتے ہیں پائلیٹ کو یہ ابھی کی اسی مطلب دسمبر کی خبر بتا رہا ہوں آپ کو یہ جو وائرل ہوئی خبر دسمبر میں وائرل ہوئی تیار لکھ دیا ماں سے کہا ماں تُو نے تیار کیوں لکھا کہا بیٹے میں تجھے پائلیٹ دیکھنا چاہتی ہوں دین کی تعلیم تو حاصل کرے گا مگر میں تجھے پائلیٹ دیکھنا چاہتی ہوں آئے 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 اس نے ایسی تھانی کہ ماں تُو نے مجھے پیدا کیا ہے ساری ہڈلیاں ٹوٹ جائیں جتنا درد ہوتا ہے نا اتنا درد ہماری آپ کی پیدائش میں ہماری اور آپ کی ماں کو ہوا تھا اے ماں تیرا خواب پورا کروں گا اور اس نے جو صاحب پڑھنا شروع کیا ہے انیس سو اٹھاسی میں یہ کوپی اس نے بذابتہ اس کا فوٹو بھی وائرل کیا اور ما شاء اللہ دیکھو ابھی یہی دسمبر میں اس کی ماں نے عمرہ کیا اور اس کی ماں نے یہ کہا تھا بیٹے میں جب مدینہ جاؤں یا مکہ جاؤں تو میری خواہش یہ ہے کہ جس جہاز میں جاؤں اس جہاز کا پائلیٹ میرا لادلہ ہو میرا بیٹا ہو نہیں بھولو گے زور سے اسبانہ اللہ اور بیٹے نے ثابت کر کے دکھا دیا اس ماں کی دعاوں سے اس ماں کے دل سے کتنی دعائیں نکل رہی ہوگی جو ماں جب چڑھ رہی ہوگی فلائٹ پر اندر اینٹر کر رہی ہوگی وہ سامنے پائلیٹ بیٹا اپنی ماں کو شیلیوٹ کر رہا ہوگا اور اس نے صرف شیلیوٹ نہیں کیا کامر بھائی اس نے اپنی ہسٹری لکھیے میں ٹیوٹر پر پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے میری ماں جب اینٹر ہوئی یعنی ہوائی جہاز کے اندر تو میں نے ماں کے قدموں کو چوما اور کہا ماں آج جو بلندی نظر آ رہی ہے وہ تیرے قدموں کی دھول کی برکت ہے آپ نے بھی ماشاءاللہ اپنے ماں باپ کو امرا کرایا مرانا کمر صاحب آپ نے اچھا ماشاءاللہ حج کرایا آپ نے ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے تم سے بھی کہتا ہوں پلوٹ خریدتے رہتے ہو کاروبار کرتے ہو ارے اپنے ماں باپ کو مکہ مدینہ بھی دکھا دو ساتھ چلے جاؤ انہیں حج کرا دو اللہ تعالیٰ میرے والد مرہوم کی مغفرت فرمائے خیر زمانے طالب علمی تر طبیعت ناساس سیمولانا کمر صاحب آپ تھے ہمیں ماشاءاللہ رخصت کرنے آئے تھے مجھے وہ وقت یاد نہیں ہے یہ میرے بڑے اچھے جگری دوست میرے روم پارٹنر ہیں تو اسی جس سال ہماری فراغت کی سال والی صاحب کا تو انتقال ہو گیا تھا لیکن میں نے بعد میں الحمدللہ اپنی والدہ کے ساتھ حج کیا تاکہ ان کی دعائیں مجھے مل جائیں چونکہ ماں باپ کا معاملہ اتنا بلند ہوتا ہے یار ماں باپ جب نہ ہی رہتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں اپنی ماں کی بھی قدر کرو اپنے باپ کی بھی قدر کرو اور اس پیٹے نے پائلیٹ بن کے یہ ثابت کر دیا کہ لوہا جتنا تپتا ہے اتنا ہی پرکھر نکھرتا ہے اور سونے کو جتنی دھار لگے اتنا ہی خوب تیز چمکتا ہے مٹی کا برطن تپتا ہے تب دھن پر خوب کھنکتا ہے اور سورج جیسا بننا ہے تو سورج جیسا جلنا ہوگا ندیوں سا آدھر پانا ہے تو پروت چھوڑ نکلنا ہوگا ہم آدم کے بیٹے ہیں کیوں سوچیں راستہ سرل ہوگا کچھ زیادہ وقت لگے گا پر سنگھرش ضرور سفل ہوگا ہر ایک سنکٹ کا حل ہوگا وہ آج نہیں تو کل ہوگا راہت اندوری صاحب انتقال کر گئے انہیں کے شیر پر تقریر ختم انشاءاللہ پھر کبھی آیا تو باقی بات ہوگی اور ما شاءاللہ جو خطیب تشریف فرمائے آپ سنیں گے سنتے ہی رہتے ہیں ما شاءاللہ بہت سینئر ہیں ہم سے دل باغ باغ ہو جائے گا راہت اندوری صاحب کا یہ شیر اے بچوں تمہارے لیے جو جوان یہاں بیٹھیں جو سٹوڈینٹیں پڑھ رہے ہیں تمہیں جذبہ دلانے کے لیے راہت اندوری صاحب کا یہ شیر پڑھ رہا ہوں اور اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے